دوستو چھچھوڑے فلم کے گانے فکر نوٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے پورے لیرکس بتاؤں گا اس میں آئے ہوئے عربی فارسی اور ہندی کے شبدوں پر بھی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے جی ہاں بینا دیکھیں لائک کر لیجئے یار کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جانکاری جو ملنے والی ہے وہ زبردست ہے لائک کر لیجئے اور انڈ میں کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کے لنک کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا میں ہوں مہین شمسی اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو اب بات چھچھوڑے فلم کے گانے فکر نوٹ کی لیرکس دیکھیں اور ساتھ ساتھ ورڈز کے بارے میں بھی باتیں ہماری سنتے جائیے صاحب ہو چنتہ کر کے کیا پائے گا مرنے سے پہلے مر جائے گا سنیے گانا کام آئے گا بس کھا لے پی لے جی لے کیونکہ زندگی ہے شاٹ یہاں تک کی بات پہلے چنتہ کی سے کہتے ہیں یہ زیادہ تر ہندوستانیوں کو معلوم ہے لیکن اگر باہر والوں کو نہ معلوم ہو تو بھائیا چنتہ کہتے ہیں فکر کو فکر جی ہاں فکر اور فکر عربی بھاشا سے اردو میں آیا اس کے بعد زندگی ایک شبت ہے زندگی کے بارے میں سب جانتے ہیں انڈیاں نال انڈیاں سب لیکن زندگی کو جندگی نہ کہیں کیونکہ یہ زندگی ہے اور فارسی بھاشا سے آیا ہے اس کے بعد آگے کی لائنیں دیکھئے ارے رے پگلے فکر نوٹ جو بھی ہوگا ہونے دے ہونے دے ہونے دے ارے پگلے اس میں ایک شبت آ رہا ہے فکر اس کے بعد کل کی خوشیوں کا مہنگا میوچول فنڈ لے کے کشتیں کیوں بھر رہا ہے آج کو دنڈ دے کے اتنا سنیے اور آگے سنیے شبتوں کی بات خوشیوں خوشیاں کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہیپنیس کو کہتے ہیں خوشی لیکن کئی لوگ خوشی کہہ دیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ نے اپنا نام لڑکیوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے خوشی یعنی کہ ہوتا تو ہے خوشی وہ کہتے ہیں میرے نام خوشی ہے یا بہت زیادہ اچھا بولیں گی تو کہہ دیں گی خوشی لیکن خوشی بہت کم بول پاتی ہیں تو لڑکیوں بچوں خوشی ہوتا ہے خوشی خوشی ٹھیک ہے فارسی بھاشا کا شبد ہے خوشی اس کے بعد کشتیں کشتیں کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کشتیں اور کشتیں کے بارے میں لیکن پھر بتا رہا ہوں کشتیں شبد یہاں نہیں بولا جانا چاہیے ہندی میں لوگ کشتیں کشتیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کشتیں کا مطلب انسٹالمنٹ نہیں ہوتا جی کشتیں کا مطلب انسٹالمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ کشتیں تو بہو بچن ہے کشت کا اور کشت جو ہے وہ کہتے ہیں کھیتی کو جی ہاں کھیتی کشت کہلاتی ہے جو انسٹالمنٹ کی بات کر رہے ہیں اسے تو قسط کہتے ہیں قسط جی ہاں قسط قسط نے جو ہے وہ فارسی بھاشا سے آیا کھیتی والا شبد اور قسط عربی بھاشا سے آیا تو قسطیں بولنا چاہیے تھا ان سنگرز صاحبان کو قسطیں قسط قسط کا کے نیچے ہندی میں نقطہ اور آج کو دنڈ دیکھیں دنڈ کسے کہتے ہیں ہندی والے ہمارے بھائی سب جانتے ہیں لیکن دنڈ اگر کوئی نہیں جانتا ہے نون انڈین تو اس کو بتا دیں کہ بھائی دنڈ کہتے ہیں دنڈے کو ایک تو دنڈے کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دنڈ یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے سزا کو اس کے بعد ریبٹ بن کے کرنا سکے جو کچھوا بن کے کر جائے گا سنیے گانا کام آئے گا بس کھانے کا پینے کا چینے کا بولے تو زندگی ہے بس اتنا ہی گانا بھائی تو اس گانے کو آپ جب سنیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ چنتہ سے لے کر دنڈ تک کے شبدوں کے اردھ ہم نے بتا دیئے آپ کو انجوائے کیجئے اس گانے کو سنیے جھومیے ناچیے مستی کیجئے اور ذہن میں رکھئے ان اردھوں کو ان شبدوں کے اردھوں کو جو ابھی ہم نے بتائے اور مائے ہندی مائے اردو سے اپنا پیار بنائے رکھئے میں ہوں مہین شمسی بہت جلد آتا ہوں سلام اندوستان